سٹوڈنٹس ہاو آر یو سٹارٹ ٹیکچر دی آئیم فرم آئی سکول سسٹم پنڈی گھے گریٹ نائن سبجیکس میت لیکچر نمبر سکس ہم آج کا میسیج دیتے ہیں آج کا میسیج کیا ہے یعنی میسیج آف دا ڈی وانسیوری پلیس نیگیٹیف تھوٹس وید پوزیٹیف وانس یو ویل سٹارٹ ہیویگ پوزیٹیف ریزلٹس یعنی اگر نیگیٹیف سوچ کو جو ہے وہ پوزیٹیف میں تبدیل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مصبت ریزلٹس ملیں گے یعنی مصبت نتائج اس سے حاصل ہوں گے لیکن اگر آپ اپنی نیگیٹیف سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تبدیل نہیں کریں گے تو آپ اسی چیز میں خود کو جذب کرتے جائیں گے اور آپ کی نیگیٹیف سوچ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی اور آپ ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ منفی سوچ رکھیں گے لیکن اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنی نیگیٹیف سوچ کو بدلیں ٹھیک ہے پوزیٹیف سوچ میں تبدیل یعنی مصبت سوچ میں تبدیل کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے ہر کوئی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا اور مخلص رہے گا نا سٹر آج یونٹ ٹھیک ہے لاغریتھم کا یونٹ ہے ہمارا آلیڈی کنٹینیو ہے ٹھیک ہے 3.1 ہم لوگوں نے لاسٹ پریویس لیکچز میں کی تھی آج ہم نے یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز 3.2 سٹارٹ کرنی ہے کوششن نمبر 1 ہے ہمارے پاس فائنڈ دا کامن لاغریتم اف ایچ آف دا فالوی نمبر فرسٹ آف آور ہم کامن لاغریتم معلوم کریں گے تو اس میں ہم نے پہلے کریکٹری سکس معلوم کرنا ہے کریکٹری سکس کا ہوتا ہے کہ فرسٹ نمبر میں سے یعنی دو تین نمبر ہیں تو اس میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کریکٹری سکس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے مینٹیسا جو ہے وہ فائنڈ آف کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا کامن لاغریتم لیں گے فرسٹ ہم لوگو لکھیں گے کریکٹری سکس is equal to 3 مائنس 1 is equal to 2 اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے فائنڈ مینٹیسا ٹھیک ہے مینٹیسا مینٹیسا آپ کیسے فائنڈ آف کریں گے ہم لوگ جو ہمارے پاس کوششن دیئے کہ اس کا ہم نے راؤنڈ آف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پوائنڈ کے بعد ٹوٹل ایک ہی نمبر لگانا ہے مینٹیسا ہمارا کیا آجائے گا ٹو ٹھرٹی ٹو پوائنٹ نائن اب ہم نے لاغ میں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا لاغ جب لینا ہے ٹھیک ہے تو لاغ میں ہم نے چیک کرنا ہے ٹونٹی ٹھیک ہو یعنی فرسٹ ٹو نمبرز کا ہم نے ٹیبل پہ لاغ چیک کرنا ہے آپ لوگ ایک ٹیبل بک ملتی ہے لاغ ریتم کی ٹھیک ہے آپ کی بک کے انڈ پہ بھی غالک ریتم بنے میں ہے اور وہ آپ لوگوں نے ان کوشنز کو سال کرنے کے لیے وہ بک ضرور لینی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ٹھیک کا جب ہم لاغ ریتم لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا ٹری سیکس ڈبل فائف ٹھیک ہے ٹری سیکس ڈبل فائف یعنی ہم نے پروسیڈ کرنا ہے اوریزنٹلی ایڈیز کالم کراس بورننگ ٹو ٹو یعنی ہم نے فرس پہ ہمارا نمبر ٹو ہے تو ہم جب اس کا کالم دیکھنا ہے ٹونٹی ٹی کا تو ہم نے ٹو میں چک کرنا ہے لاغ ریتم میں کہ ٹونٹی ٹو کے نیچے کونسی ویلیو پورٹ ہے تو ہم نے وہ ویلیو جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اب اس کا مین ڈیفرنس چیک کرنا ہے تو نائن کے نیچے جو بھی نمبر ہوگا وہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو ہم جب اس میں نائن کا ڈیفرنس کیا ہے ہمارے پاس سیونٹین ٹھیک ہے اب ہم دونوں نمبر اس کو جو ہے وہ مینٹی سے جو ہمارا ہے مینٹی سے ہے ایکوال ٹو اس کو یہاں بھی میتیے ہے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے 7 پلس 5 6 پلس 1 busےます ھیک ہے 5 پلس 6 7 6 3 ٹھیک ہے مینتی سے ہمارا کیا آجائے گا 3 6 7 2 اب ہم نے اس کولاگ لینا ہے ٹھیک ہے لاغ is equal and ہمارا پاس shred 6 کیا آیا ہے 2 ٹھیک ہے تو ہم نے سٹارٹ میں ایڈ کرنا ہے پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ کے بعد 3 6 7 2 جو ہم نے منٹی سا فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے تو ہمارا کوسچن سال ہو جائے گا اب نیکس سے ہمارے پاس کوسچن نمبر if log is equal log 31.09 is equal to 1.4926 find the values of the فائنگ یعنی ہم نے کچھ questions ہے ان کی values فائنڈ آؤٹ کرنی ہے log 3.109 اب اس کا ہم نے log لینا ہے اس کا ہم کیسے کریں گے کہ ہم لوگوں نے اس کی value جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہم لوگ جسٹ لکھیں گے log 3.109 is equal to اب اس کا منٹی سا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا جسٹ 0 ہے ٹھیک ہے کوئی نمبر اور نہیں ہے تو ون نمبر ہو تو 0 ایڈ کرتے ہیں 0. ٹھیک ہے تو منٹی سا جو ہے وہ اس کا change نہیں ہوگا تو منٹی سا اس کا یہی آئے گا 4926 ٹھیک ہے منٹی سا has not changed تیسا has does not sorry منٹی سا does not changed یعنی جب start میں 0 آ جائے گا تو اس کا منٹی سا جو ہے وہ وہ ہی رہے گا وہ change نہیں ہوگا اب second question ہے ہمارے پاس log 3.10.0 is equal to اب اس کا منٹی اس کا ہمارے پاس corrective 6 کیا آ جائے گا تب تین نمبر میں سے دو منس کریں گے تو 1 آ جائے گا 2 آ جائے گا 2 پوائنٹ آگے ہم نے وہی جو منٹی سا ہے وہی add کرنا ہے 4926 ٹھیک ہے تو ہمارا question solve ہو جائے گا آگے ہم اور پاس question number 3 find the numbers whose common logarithms are ٹھیک ہے تو ہم نے ان کا جو ہے وہ number جو ہے وہ find out کرنا ہے تو first of all ہم لوگ کیا کریں گے let the number اس کو ہم نے suppose کرنا ہے is equal to x اب log x is equal to ہمارے پاس جو question ہے وہ ہم نے add کرنا ہے 3 point 5 6 2 1 ٹھیک ہے اس کا corrective 6 ہمارے پاس کیا ہے 3 ٹھیک ہے جو point سے پہلے number ہے وہ ہمارا corrective 6 ہے اب ہم نے اس کا find کرنا ہے anti logarithm ٹھیک ہے anti log logarithm ہم نے find کرنا ہے جب anti logarithm ہم find کریں گے تو corresponding 256 in the anti log table وہ proceed ہو ہی جانتی ہم نے 56 کے سامنے 5 8 کے number 3 کے number میں چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا answer آرہا ہے تو ہمارے پاس آرہا ہے 3 6 4 8 اب ہم نے اس کا difference چیک کرنا ہے 2 کے number میں ٹھیک ہے 56 کو 6 میں چیک کی ہے 2 اس کا difference ہے تو ہم نے difference اس میں add کرنا ہے ہم اس کا difference جب اس میں add کریں گے تو difference ہمارے پاس ہے 2 is equal to 3 6 4 یہاں پہ 8 آتا ہے ٹھیک ہے 3 6 4 8 2 3 6 5 0 ٹھیک ہے اب اس کا criteria 6 کے 3 ہے تو آپ کا let the x is equal to 3 6 5 0 یعنی ہمارے پاس نمبر کیا آجائے گا 3 6 5 0 یہاں تک ہمارا question solve ہو گیا اب ہمارا اگلا question number 4 what replacement for the unknown each of the following will make the statement true ٹھیک ہے log 3 x 81 is equal to l اب کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو exponential form جب ہم لکھیں گے تو 3 کی power آجائے گی l is equal to 81 اب 3 l is equal to اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا لینا ہے 3 ٹھیک ہے 3 کی power 4 4 ملٹی ملٹی لینا جب آج لینا 3 کو 4 ملٹی لینا لینا جب جب ہماری سیم ہے 3 is equal to 3 تو یہ ہمارے بیس ختم ہو جائے گی l کی value کی ہمارے پاس l is equal to 4 کیونکہ جو چیز سیم ہوتی ہے وہ cut off کر دیں l کی value ہم نے find out کرنی تھی تو وہ مرپس آگئی l is equal to 4 next question ہے log a 6 is equal to 0.5 اب ہم نے اس کو exponential form میں لکھنا ہے تو ہم کی سے لکھیں 6 is equal to a 0.5 6 is equal to a 5 over 10 ٹھیک ہے اب ہم نے اس form میں لکھ لیا آگے ہم لوگ نے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس base ہے ہم نے اس کو simple form میں کرنا ہے تو 5 is equal to power ہے 5 1 5 5 2 10 base value کے آ جائے a 1 over 2 اب ہم اس کا کیا کریں گے square on both sides both sides یعنی 6 کا square is equal to a 1 over 2 multiply 2 یعنی square لے لیں 6 کو 6 multiply کریں گے 36 is equal to a cancels ہو جائے گا تو ہمار پاس آ جائے a اب a is equal to 36